اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شو بیز انڈسٹری کی معروف جوڑی کے گھر بچے کی پیدائش کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں زارہ نور عباس جو کہ سینئر ادکارہ اسمہ انساری کی بیٹی ہیں اور لیجنڈری ایکٹریس برش انساری کی بھانجی ہیں ان کی شادی سال 2017 میں سینئر ادکار ادنان صدیقی کے بھانجے ادکار اسد صدیقی سے ہوئی ان کے ہاں بچے کی پیدائش کے بارے میں مکمل معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے زارہ نور عباس کی شادی اسد صدیقی سے ہوئی دونوں ادکار اپنے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے زارہ نور عباس پہلے بچے کی ماں بننے جا رہے ہیں تھیں لیکن انہوں نے اپنی پریگننسی کی خبر کو سوشل میڈیا پر ظاہر نہیں ہونے دیا اپنے تمام فین سے یہ خبر انہوں نے چھپا کر رکھی اسد صدیقی نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ زارہ کو نظر برد پر بہت یقین ہے اس لیے انہوں نے اپنی پریگننسی کی خبر کو کسی پر ظاہر نہیں کیا لیکن انسان جس چیز کچھ اتنا بھی چھپا لے ہونا تو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے زارہ نور عباس پریگننسی تھی ان کا پانچمہ مہینہ چل رہا تھا کہ اچانک ایک دن ان کی طبیعت شرید خراب ہو گئی انہیں اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے کہا زارہ کو تو لیبر پین سٹارٹ ہو گئی ہیں ڈاکٹرز نے اپنے تمام طریقے استعمال کیے کہ وہ لیبر پین سٹارٹ ہو سکیں لیکن وہ ناکام رہے اور خدا کی مرضی جو ہونا تھا وہی ہوا کہ وہاں پر بچے کی پیدائش ہو گئی پری میٹری اور بچے کی پیدائش ہونے کی وجہ سے بچہ نہ بچ سکا کیونکہ پانچمہ مہینے کے دوران ہی بچے کی پیدائش ہو گئی تھی اور اس کی سروائیول بہت مشکل تھی عصد صدیقی کہتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی جان جس کی ابھی گروہ بھی مکمل نہیں ہوئی تھی اس کو میں نے اپنے ہاتھ پر اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے اس سہر کو میں آج تک محسوس کرتا ہوں وہ جو محبت اور شفقت تھی وہ آج تک محسوس میں نے نہیں کی عصد صدیقی کہتے ہیں آج بھی میں اسے یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں کہ خدا نے مجھ ان اولاد جیسی نعمت دے کے مجھ سے فوراں چین لی ہے وہ کیسی فیلنگز ہیں وہ کیسے احساسات ہیں میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا احساس صدیقی کا کہنا ہے اس واقعے کے بعد زارہ کافی ڈپریشن میں چلی گئی تھی اور ہم دونوں کو نارمل ہونے کے لیے بہت وقت لگا جس میں ہمارے دوستوں نے اور ہمارے فیملی ممبرز نے ہمارا بہت ساتھ لیا انہوں نے اپنے تمام فین سے گزارش کی ہے کہ وہ دعا کریں کہ خدا انہیں جلدی اولاد کی نعمت سے نوازے کیونکہ وہ باپ بننے کی خوشی پھر سے محسوس کرنا چاہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تینک یو فار واشنگ